ہیلو اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج بننے جا رہی ہے فنگر چپس بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ بچوں کو یہ سپیشلی بہت پسند ہوتی ہے اور بڑوں کو بھی بہت اچھی لگتی ہے تو میں فنگر چپس کے لیے یہ دیکھیں آلو چھیل کے میں نے اس طرح سے لمبائی میں کاٹ لیے ہیں اور اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی نمک نمک لگا کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی اور پھر مل کر اس کو دھولوں گی دھونے کے بعد اس کو میں کسی چھلنی میں ڈال دوں گی یا کسی جالی والی چیز میں تاکہ اس کا سارا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے نمک جو میں نے لگا دیا ہے اب اس کو تھوڑی دیر میں اسی طرح سے رکھ دوں گی نمک لگانے سے اس کے اندر جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے بڑے مزے کے کرسپی سے چپس بنتے ہیں یہاں پر یہ جو آلوں کو میں نے نمک لگایا تھا ان کو میں نے اچھی طرح سے مل کے دھولیا ہے اور اس چھننی میں ڈال کے پانی ان کا ڈرائی کر لیا اس طرح میں نے آئل رکھا ہے گرم کرنے کے لیے تو اب میں اس میں ڈالوں گی آپ سب کے سامنے ہی اس میں میں ڈالوں گی اور مزے دار سی چپس جو ہے روشن اور میراس کے لیے پھرےڈی کروں گی تھوڑی تھوڑی کر کے فرائی کروں گی تاکہ جو ہے وہ کرسپی سی بنے اور آپس میں جھڑے نہیں ویسے ان کو نمک لگا کے جو میں نے نکالا ہے پانی میں سے اس سے یہ جھڑیں گی بھی نہیں خستا رہیں گی اور ٹوٹیں گی بھی نہیں اسی طرح سے یہ میٹھرڈ ہمارا اپلائے ہوتا ہے اروی کے ساتھ اروی کا جو سبزی ہے اس کے ساتھ بھی اپلائے ہوتا ہے اس کو بھی اگر ہم کاٹ کے اور نمک لگا لیں تو وہ آپس میں نہ جھڑتی ہیں نہ ٹوٹتی ہیں بلکہ کھڑی کھڑی سی رہتی ہے اور پھر اس کو فرائی کر کے تو پکاتے ہیں گریوی بنا کے مسالہ بنا کے تو پھر وہ بہت ہی مزے دار بنتی ہے تو جب اروی آئے گی تو پھر ہم اس کا بھی سالن جو ہے وہ بنانا آپ کو سکھائیں گے یہ دیکھیں یہ بھی نہ ٹوٹیں گی اور نہ ہی یہ جھڑ جائیں گی بلکہ یہ کھڑی کھڑی سی بڑی مزے کی چپس جو ہے وہ بنے گی تو ہم انتظار کرتے ہیں اس کے فرائے ہونے کا اور پھر جب نکالتی ہوں تو پھر آپ کو بکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ہماری چپس جو ہے وہ فرائے ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو ریڈ ریڈ سا اس کا کلر پسند ہوتا ہے اور کچھ کو اس طرح سے لائٹ سا کلر جو ہے وہ پسند ہوتا ہے تو میں بھی اس کو تھوڑا سا اور لائٹ کر کے تھوڑا سا اور ریڈ کر کے تو اتار دیتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی ہماری چپس جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے یہ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ سے جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے اور کھانے کا بہت زیادہ دن کرتا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے اس طریقے سے پھر ملوں گی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ